بہت پہلے کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں آدم لگ گئی اور اتنی فوقنات آپ کو دیکھتے ہوئے سارے جانور جنگل سے باہر بھاگے جنگل میں ایک درخت پر چڑیا کا گونسرہ تھا چڑیا نے جب آدم دیکھی تو فوراں اڑی اور جنگل کے پاس موجود رہی ندی کے کنارے پہنچی اس نے اپنی چونچ میں پانی کی چند گودھے بھریں اور جنگل کی آگ پر پھینکنی شروع کر دی یہ عمل اس نے کئی بار کیا اسی دران جنگل کے بادشاہ شیر کی نظر پر پڑ گئی شیر بولا کہا چڑیا تیری چند پانی کی بودھے کہاں جنگل کی آگ بوجھائیں گی چڑیا نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا سوال اتنا اہم نہیں کہ یہ چند بودھیں کہاں جنگل کی آگ بوجھائیں گی بلکہ سوال اس بادشاہ کل کائنات کا اہم ہوگا جو مجھ سے آخرت کے روز پوچھے گا کہا چڑیا جب پورا جنگل آگ سے جلس رہا تھا تو تو نے اس جنگل کی آگ بوجھانے کے لیے کیا کیا تب میں انتہائی عدب اور احترام سے اپنے اللہ کو یہ بتا سکوں گی اے مالکی ایک کل کائنات جب جنگل جر رہا تھا تو میں نے اسے بچانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق چند بودھے پانی کی پھینکی تھی اور میرا مالک خوش ہو کر فقط اتنا کہہ دے گا کہ جا چڑیا میں آج اس سے راضی ہوا اس سے ہمیں یہ سپیکھ ملتی ہے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسٹڑیا کی مانت اپنا حصہ ڈال دیا کریں ہر نیکی کے اس کام میں بہتری کے اس کام میں جس میں کسی نہ کسی ایک انسان کی یا اجتماعی بہت سارے انسانوں کی بہتری ہو ہر وہ کام جس سے دین میں بہتری آئے جس سے دنیا میں بہتری آئے اس میں اپنا حصہ اپنی اتطاعت کے مطابق ضرور ڈالا کریں اللہ ایک دن آپ کی اس حقیر سی کوشش سے اتنا راضی ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اپنی رضا اور اپنی جنت انائت فرما دے آمین سبح آمین